ایک باپ جوان بیٹے کے انصاف کے انتظار میں موت کی آغوش میں جاس ہویا اپنے جوان مکتول بیٹے کا جنازہ اٹھانے والا ایک اور باپ بد امنی پھیلانے کا مقدمہ بھگت رائے لہا جیہا سسٹم کی بے حسی کا شکار ایک ضعیف باپ اپنے بیٹے کے لیے دردر کی ٹھوکریں کھاتا رہا عدل کے ایوانوں میں عدل کی جانب میدے لگائے بیٹھا رہا اس کی آنکھوں میں بڑھاپا نظر آتا تھا بے امیدی نظر آتی تھی غم نظر آتا تھا شکایت نظر آتی تھی لیکن اس نے قانون کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا لیکن آرمی چیف سے لے کر وزیراعظم عمران خان کی ہمدرگیوں کے باوجود بدنصیب خاندان کی دادرسی ممکن نہ ہو سکی ناظرین دو برس قبل کراچی میں جالی پولس مقابلے میں قتل ہونے والے نوجوان نقیب اللہ محسود کے والد محمد خان محسود آج انتقال کر گئے ہیں ان کے بیٹے کے قتل کا مقدمہ آج بھی کراچی کی دہشتگردی کی عدالت میں چل رہا ہے اور نقیب اللہ محسود کے ملزم سابق اس پی ملی راونوار آج بھی آزاد حکومت میں آنے سے پہلے عمران خان اس ملزوم خاندان کے ساتھ دارے یک جہتی اور دلانے کے بعدیں بھی کر چکے ہیں یہ دیکھئے بلکہ آرمی چیف جمل کمر جعوید باجوہ نے بھی محمد خان محسود کو بیٹے کا انصاف دلانے میں بھرپور تعاون کا یقین دلایا تھا حکیب اللہ محسود کا بڑا باپ انصاف کا انتظار کرتے کرتے آج چل بسا تو اب انصاف کیا اس کی لاش کو دیں گے لیکن اسے بیٹے کا انصاف نہیں ملا محمد خان محسود مقدمے کی پیشیوں سے تنگ آ چکا تھا ان کا ایک بیان ہے اسی حوالے سے ایک دفعہ طرح وہ سن لیجئے یہ تصویر آپ پوری دیکھ نہیں سکے ویڈیو نقیب اللہ محسود کے والد محمد خان محسود ویلچئر پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں یہ آدمی ویلچئر پہ اپنے بیٹے کے لیے انصاف مانگنے کچہری کے کوٹ کچہری کے دھکے کھاتا رہا محمد خان محسود شاید یہ جانتا نہیں تھا کہ وہ جس راہ و انوار کی آزادی پر افسردہ ہے وہ حکمرانوں کی آنکھوں کا تارہ بن چکے ایک سابق صدر اور پولیس مقابلوں کے اس ملزم کے لیے لانیا اپنی پسندگی کا اظہار کر چکے ہیں یہ بھی سنیا بس آپ نے اس کو بہادر بچہ کہہ دیا کہہ دیا اب کس نے ہاتھ ڈالنا تھا اب آجائے ناظرین سسٹم کے ظلم کا شکار ایک اور باقی طرف تیرہ اپریل دوہزار سترہ کو توہین مذہب کا الزام لگا اور ولی خان یونیورسٹری کے طالب علم مشعل خان کو سریعام پیٹھتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار گئے ظلم کی علمناک داستان اور گھنانے جرم سے پردہ اٹھتا ہے ملک بھر سے مزمتیں کی جاتی عمران خان بھی ان کے والد کے ساتھ ادارے یک جہتی کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور انصاف دلانے کی بات کرتے ہیں یہ بھی سنیا ایک کام ضرور ہوا اس کی ستائش ہونی چاہیے کہ مشعل خان کے قتل میں ملوث مجرم عدالتی فیصلے کے بعد اپنی سزاد بھگت رہے ہیں لیکن جس مظلوم باپ سے عمران خان ہمدردی کر رہے تھے گدشتہ روز اسی اقبال خان لالا کے خلاف انہی کی حکومت نے بدمنی پھیلانے کا مقدمہ درج کر لیا گیا تھا اور ان کا جرم صرف یہ ہے کہ انہوں نے لہور میں طلبہ یگیتی مارچ میں شرکت کی تھی اپنے بیٹے اور طلبہ کے حق کے لیے نعرے لگائے پھل اس کا بحث رویہ دو برس قبل ایک باپ کی دنیا ویران کر چکا تھا اور آج بھی یہی رویہ ایک اور مظلوم باپ کو اپنا نشانہ بنا رہا ہے یہ سسٹم کی بے حصی ہے یہ سسٹم کی اس سسٹم کی ظلم کی داستان ہے کہ وہ کسی کو نہیں باکشتا ہمیں ابھی جوائن کریں گے حالکہ ہم کوشش کرتے ہیں فون لائن پر اقبال لالا ہمارے ساتھ موجود ہو جیسے ہی وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہم اسے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کیا کیا تھا انہوں نے کہ آپ پر بدمنی پھلانے کا الزام لگا اور مقدمہ درج ہو گیا